مسلم سمات جو آپ کے گاؤں کے ہیں وہ ان کے تھنکنگ اندر کے تھنکنگ بتائیے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں مہدی جی کو لے گا سمجھ میں نہیں آیا تھا اب ان کو سمجھ میں آیا تو ووٹنگ کر رہے ہیں جتنے آپ گھڑگان گا رہے ہیں پندے جی کی پندے جی کی ہی تو دین ہے کہ آج بھارت کا بیبھاجن ہوگا یہ کیوں نہیں بتاتے آپ نے کا پنچائیتی راج لاغو کروایا تتکالین پردان منتری تھی ان کی نیتک جمعہ واری تھی انہوں نے کیا تو اس کو ہم بورا نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو بورا کیا اس کے بارے میں آپ بیچار کریے جب انہوں نے اپنے ہیت کے لیے خود کو اس دیش کا پردان منتری بنانے کے لیے اور جنہ کے ساتھ سندھی کر کے وہ دیش کا ویبانزن کر دیا جو ایک بولتے نا ایک شیر کا شکار کرنے کے لیے تو یہ بھیڑیے سب اکٹے ہو رہے ہیں لیکن شیر نہیں وہ سوا سیر ہے جس نے ویسو کو جھکا دیا ہندوستان کو جھکانے والا موڈی سوا سیر ہے جس کے سامنے یہ بھیڑیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ جو لالو یادو آ جا کے دلی میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بیٹے تیجسوی یادو دعویٰ کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار کو اکھاڑ پھیکیں گے یہ جو دعویٰ میں لگ رہا ہے دم ہے جو لالو یادو ان کے بیٹے دعویٰ سر ان کو خود کی ان کی جڑ نہیں مل رہی جو پیڑ پیڑ لگا آ رہتا جو اس کے جڑے جب کٹھنی سٹارٹ ہو جاتی ہے نا تو ان کی حالت ہو ہو گئی یہ مہا گٹ وندن کی ان کی جڑے دیرے 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 کٹ کے کٹل لگی ہے یہ چیز کیشے ہو گئی میں تھوڑا سا ایک آپ کو اور بتاتا ہوں ان میں ٹول لیتا ہوں آپ کی میں سب سے بڑی وی جی پی کے بعد سب سے بڑی پالٹی تھی کانگریس پہلے کانگریس بڑی تھی کانگریس میں کیا کیا ان لوگوں نے جو زمینی جو کاریہ کرتا تھے ان کے جو زمین سے ہوئے کاریہ کرتا تھے جو محنت کرتے تھے اس کے ویوٹھ کے جو کاریہ کرتا ہو یا کوئی بھی ہو ان کاریہ کرتا ہو کو انہوں نے اگنور کیا آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے نا 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 میں کبھی نہیں تھا میں کبھی صدار نہیں ہوتا جو میرے مطر ہے کافی جو کانگریس کے کاریے کرتا ہے سینکڑو ہزاروں میرے مطر ہے وہ ملے بھی ہے نیچے سلے کے اوپر تکے کافی میرے مطر ہے ان لوگوں کے جو بتائیو آتما کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کہا کہ جب محنت تو ہم کرتے ہیں جب یوت کا کوئی جیلا ادیکس مننا ہو یا جو منڈل ادیکس مننا ہو یا پردیس اس طرح پر کوئی کوئی مننا ہو کوئی نیتا مننا ہو اس ٹائم کوئی بھاو بھولی یا پیشے والا آ جاتا ہے اور چناؤ کے نام پر چناؤ ہو جاتے ہیں راول گاندھی تو بولتے کہ پارٹی میں ہم نے بہت زیادہ لوگتندر کا رکھا ہے کنیہ کمار جیسے ایک عام جو لڑکا تھا ایک نیتا تھا سٹڈنٹ لیڈر اس کو اتنے بڑے پدھ پر بٹھا رہا ہے کنیہ کمار جیسے لوگوں کو بٹھا جیسے تب ہی ان کا بٹا دار ہو گیا اب آپ کو جو میں بتا رہا تھا اس کا کارن کیا رہا انہوں نے جو آدھی محنت کرنے والے آدمی کو محنت کرنے والے آدمی کو انہوں نے اگنور کر دیا جس کے بعد پیشے تھے اس آدمی نے انہوں نے کیا کیا جو کاریہ کرتا چناؤں میں ایک پالٹی سنگھتن کا چناؤں کرائے گی اور چناؤں میں اگر ایک ایک صدش ہے ان کا بڑنا ہے سنگھتن کا بوٹ کریں گے یعنی آپ بوٹ بھی دے رہے ہو اور آپ پیشے بھی لگ رہے آپ کا یعنی پچاس روپے ان کے جو بوٹ سنگھتن کے پچاس روپے ان کے پاس پیشے کم ہو گئے یہ تو آپ کو پتا بل گیا انہوں نے جو کاریہ کرتا ہوں سے پچاس پچاس روپے لینے جس دن شٹارٹ کر دیئے اوہ دن سے ان کا بنتہ دار ہو گیا اگر چناؤں کی نام پر ایک چھوٹے چھوٹے کاریہ کرتا سے بولے بوٹ کرنا پچاس روپے دو بوٹ کرنا پچاس روپے دو اگر چناؤں میں میں کر رہا ہوں چندہ سب ہی دیتے ہیں پالتیا چندے سے چلتی ہے یہ نہیں کر رہا لیکن چندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ساو جیسا ابھی جو دیج ساو جیسا جو ان کے سانسد بکڑے گئے جو ان کے سانسد بول دو ان کے سب گھتے ہیں وہ چندہ اکٹا کر کے وہاں پہ رکھتے ہیں اب موڈی جی اسی چندے کو جو انہوں نے اکٹا کر رکھا ہے یہ تو دیج ساو تو ایک سمندر کی چھوٹی چھ مچلی ہے ابھی تو مگرمچ جو ہے ابھی جو اندوستان میں جو مگرمچ بیٹھے ہیں وہ آنے بہت بھار ہے یہ انڈیا گٹو بندن جیسے یہ مچلی پکڑی ہے ایسے دیرے 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 پکڑتے ہیں مگرمچ آتے جائیں گے گٹو بندن کھڑتا جائیں گے یہ دیج ساو کے جو کیس پکڑا گیا تین سو ساڑھے تین سو کڑو روپے اسی کے بعد لگ رہا ہے یہ کانگریس پارٹی کو چھوٹ پہنچیا ہے ایک جو فینینشل اٹیک ہوا ان کو پر دب جا کے یہ کراؤڈ فنڈنگ کر رہے ہیں یہ جو پیسے انستعمال ہونے دی چناؤں میں جس کے کارن کمی ہوئی ہے تو یہ کراؤڈ فنڈنگ ارے سر جواب آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں رہی ہے آپ کو اوٹو سے جانا ہے تو آپ کچھ کچھ تو کرو گا آپ پیسے کچھ بھی کرو یہ عام لوگوں سے پیسے مانگ تو انہوں نے جو بھرسٹا چار کر کے جو دیش کو لٹا ستر سال میں ستر سال میں دیش کو لٹ کے جو پیسے انہوں نے اکٹے کیے آج کوئی کہتے ہیں راہول گاندی جی ان کے خرچے دیکھو آپ ان کا اور دیکھو ان کا کون سا بیجنس ہے اندوستان میں ان کا کوئی بیجنس تو بتائیں ان کے خرچے بتائیں ان کا پلین کا خرچہ ہم گاؤں سے یہاں آتے تو ٹرین کی ٹکٹ کٹا کے آتے ہیں پانچ سو روپیہ کا ریجیو سر کراتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ریجیو سر کراتے ہیں چیت چیت چیار گھنٹے پیٹک سے لے جائیں گے سو ٹیٹ سو پہنچائے جو یہ لوگ پلینوں میں جاتے ہیں اور جاتے پیسے آتے ہیں کہاں سے ان کے پاس کوئی ان سے پوچھے جو ستر سال میں ہمارے راجستان کے جیپور جیپور کے جو مہاراجہ تھے آج کے اتھیاس میں بھی دیکھو آپ مہاراجہ جب اندران گاندی جی جب پردان منطری تھی وہاں سے ساڑھی تین سو چار سو پرک خزانہ سونا چاندی اسے جو خزانہ تھا وہ یہ لے کے آگے آپ تو اس کا پتہ نہیں کہا ہے لیکن مجھے مجھے وشواس ہے دیس میں ایک ایسا ساسک بیٹھا ہے وہ خزانہ بھی یہ نکال لے گا سر میں واپس آؤں گا آپ کے پاس کیسے دیکھتے ہیں آنے والے جو پانچ سال موڈی جی کو بولنے موڈی جی سے ایکسپیکٹ کریں گے بہت سارے بدلاؤں یہ آئیں گے آنے والے جو پانچ سال کساسن رہے گا موڈی جی اس میں جو گریب ہے اب بھی جیسے ہماری راجستان ہے اس میں جو بجن لازدی کو مکھے منطری بنایا ہے وہ ایک چھوٹا سا کاری دو جار دو میں وہ بھی میرے ساتھ دو جار میں چناو لڑیتے ہیں میں بھی اس ٹائم لڑا تھا میں بھی آر گیا اور وہ بھی آر گیا ساتھ میں ساتھی تھے وہاں ساتھی تھے آج وہ پردیس کا مکھے منطری ہے جبکہ ساتھ ساتھ بار کے بدائیک جیتے ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پیسے والے اور وہ ایک گریب گھر کا پہلی بار وہ چناو جیتے ہیں آہا پہلی بار ایسی استیتی بنا دیں گے موڈی جی کہ گریب جو لاسٹ سٹیج پہ کھڑا وہ سب سے آگے بیٹھے گا سب سے آگے بیٹھے گا جو یوجنہیں سرکار دیتی ہے کے اندر سرکار وہ یوجنہیں گریب تک ایک چل پہنچے گی کیوں کہ آپ نے پہلے گنیس سو اٹھاسی میں یا نبے میں راجیو جی نے ایک بار کہا تھا کہ ہم نریگا میں اور پیسے بہت دیتے ہیں لیکن ایک روپیہ دیتے ہیں تو گریب تک پہنچتے پہنچتے بہت کم ہو جاتا ہے اور استیتی یہ تھی کہ میں پنچائت کا مکھی ہوں مجھے پتا ہے کہ نریگا میں کیا کیا چل را تھا جب سو روپیے آتے تھے تو گریب تک دس روپیے پہنچتے دیں یہ مطلب آپ موڈی جی کے آنے سے پہلے کا بتا رہے ہو کانگریس پانڈم کانگریس کال میں کیا لیکن آج استیتی یہ ہے کہ جس گریب کے کھاتے میں جوب کارڈ میں جس کے کھاتے میں اور پندرہ سو روپیے آتے دیں اس کے اٹھائیس سو روپیے آتے ہیں اور اس اٹھائیس سو روپیے میں وہ خود سوطن ترہ اس کے خود کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں بینک ٹرانسپر جو ڈی بی ٹی ڈائریکٹ موٹی جنہیں جو کھاتے کھلوائے تھے اس میں ڈائریکٹ جا رہے ہیں جبی چولیوں کا پورا رول تو گریب تک پہنچ رہی ہے یہ ایک آروپ لگتا ہے آپ خود سرپنچ ہیں ایک آروپ لگتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگوں ان کو دوانے کا جو نیچے کا سٹارٹ ہوتا ہے وہاں آ رہا ہوں وہ سرپنچ ہی سٹارٹ کرتا ہے کرپشن کا جو لیول ہوتا ہے وہ سرپنچ ہی سٹارٹ کرتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے اس پہ کیا جو آروپ لگتا ہے اس پہ کیا بولنے گا میں نے اپنی پنچائت کو ایسے سوطن تر بنا دیا گام کے اندر ہر سماج کے دو مکھیا چون کے اور میں نے چالیس لوگوں کی ٹیم بنا کے پوری پنچائت ہی کام کے حوالے کر دی ہے مجھے تو جو کام ہے میرے سائن ہوگے وہ اس کا کرتا ہوں باقی پورا گام کرتا ہے سرپنچ پورا گام ہے میں تو گام کا چپڑا سی ہوں پانچ برس مہدی جی کی طرح میں چپڑا سی کی طرح کام کروں گا اور میری پنچائت راجستان کے اندر آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو پیتی سرپنچائت چورو جلے کی سب سے ٹوپ پنچائتوں میں سے ایک پنچائت ہے اب اس کے سرپنچ ہاں بلکل میں نے یہاں کندر سرکار سے میں وہاں پہ ایک ہسپیٹل بھی بنایا ہے میں نے روڈیں بھی بنا دی ہے اسکول بھی باروین کی انگلیس میڈیوم الگ الگ اسکولیں بنا دی ہے کھیل میدان بچوں کے لیے دو بنا دیے ہیں تو گام میں جو لوگوں کو وقاس نہیں ملے تھے وہ وقاس ہم نے کروا دیا کندر سرکار کے طرف سے پورا سیوگ ہوتا ہے بلکل چھے کروڑ کی ٹنکی پانی میں یہاں دلی سے لے کے گیا تھا کے اندر سے جل جیون میسن کے تحت وہ میری دوسری رازتان کے سب سے بڑی ٹنکی ہے یہ موڈی سرکار کے طرف سے موڈی سرکار کی طرف سے اچھا آپ مسلم ورک سے آتے ہیں میں نے یہ پہلے بولا تھا مسلم سماج جو ہے آپ کے گاؤں کا آپ نے بولا آدھا آدھا آبادی ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں موڈی جی کے لئے کیونکہ ایک پرسپسن بنایا جاتا ہے کیسا وہ بنایا جاتا ہے کہ مسلم سماج مطلب ووٹ نہیں کرتا ہے بی جی بی وہ چاہے کتنا کام کر لو مسلم سماج موڈی جی پہ وشواس نہیں کرتا ہے میرے گام کے اندر مسلم ہے اور اندو جیسے جات لوگ ہیں رازپوت ہے سب لوگ ہیں مکس میں رہتے ہیں ہم لوگ ہمارے یہاں گام میں ایسا کہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلم ہے یہ اندو ہمارے سارے لیں کہ میرے گام کہ آدھے مسلم موڈی جی کو ووٹ دیتے ہیں آدھے مسلم میرا جو اور پیور میرا جو وارڈ ہے اس کے اندر پورے پورے مسلمان موڈی جی کو ووٹ دیتے ہیں نو سو ووٹ پڑتے ہیں اس میں سے سات سو وارڈی جنتہ پارٹی کو پڑتے ہیں پیور مسلمانوں کا وارڈ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ موڈی جی کے بارے مولوگ ہوا جو بنائے رہے تھے کہ مسلم کبھی بی جی پی کو موڈی کو ووٹ نہیں کریں نہیں نہیں یہ بکواس ہے یہ بکواس ہے یہ صرف ہے کانگریس نے پھیلا دی اور دیرے دیرے ہمیں ارجیس لوگوں میں ہونے میں تھوڑا سمیہ لگے گا ہے کی نہیں اب تک تو ہندو اور مسلمان ہندووں کی پارٹی ہو گئی بی جی پی مسلمانوں کی ہو گئی کانگریس لیکن دیرے دیرے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کیوں مسلمان پڑے لکھے نہیں تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا اب ان کو سمجھ میں آیا تو وہ بوٹنگ کر رہے ہیں تو بوٹنگ کر رہے ہیں تو اپنے آپ سب ایک جیسے ہو جائیں گی کیا بول رہے تھے بھائی ساں میں ایک ماہ روک نجوہ کچھ بول رہے تھے ہاں بول رہے تھے سر کر رہے گے ہم سر پہنچ ہیں میں دھنوات دیتا ہوں پنچیتی راج بیوستہ جو ہے سب سے پہلے راجستان کی ناغور جیلہ میں ماننیے ماننیے نے 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 مردہ جی سورگیہ پردھان منتری انہیں سونسائٹھ میں نہرو جی دو اکٹوبر انہیں سونسائٹھ کو آدھونک بھارت کے نیرماتہ بھارت کے پرثم پردھان منتری پنچیتی راج دیوستہ جو ہے راجستان کی ناغور جیلہ سے سٹرٹ کیا تھا ان کی کرپا ہے کہ سرپنچ بنے ہوئے ہیں موڈی جیہاں کر رہا تھے اس میں پردھان منتری تو وات سدس بھی نہیں بنتے سار اور ایک چی پتا دیتا ہوں اور اس سے ماننیے سورگیہ پردھان منتری پنچی بھارلال نہرو کا سپنا کو نہرو نے گاندھی کی سپنا کو سکار کیا اور نہرو کے سپنا کو راجیم گاندھی سورگیہ پردھان منتری انہوں نے لوگ سبحہ میں کی راج سبحہ میں انہوں نے پاس کر دیا تھا پنچیتی راج پوستہ لیکن جب بھنگ ہو گیا لوگ سبحہ انہیں سیکھان میں جب انہوں نے گیا تھا وہاں پرچار کرنے کے لئے تمیل ناڈو تو وہیں بم دھمکہ ہوا ان کا دھیان تو ہو گیا تو یہ کریٹٹ راجیم گاندھی کو ملتا لاغو کرنا ایک بات ہوتی ہے سنیے لاغو ختم کر رہا ہو ختم ہو اس کے بعد نرسی مہار راو کی جب سرکار بنی سنیے آپ پورے اتیاز بتا رہے ہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے پورے دیش میں لاغو کیا راجیم گاندھی جو دوے کچھ لے سماج تھے آج وہ سب نیتا بن چکے ہیں وہ اس جاگریت ہیں چوہے آرارتھک ہو راجنیتھک ہو سماجی کو ہر تریسی کون سے جتنے جتنے آپ گھڑگان گا رہے ہیں پندیج جی کی پندیج جی کی ہی تو دین ہے کہ آج بھارت کا بیبھاجن ہوگا یہ کیوں نہیں بتاتے یہ بھی تو بتا دیجئے انہیں کی تو دین ہے آرہو 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 بتائیے سر کیا بولیں گے دیکھو تتکالین ہمارے آدھرنیے اور سورگیے جو نیرو جی تھے انہوں نے اپنے ہیت کے لیے ہندو مسلمان کو ان کی ہی یہ جننی ہے انہوں نے 1947 میں جب دیش آجاد ہوا تھا تو خود کو پردان منتری اور پردان سیوک دیش کا بنانے کے لیے انہوں نے اور نیرو جی نے اور وہ جو جنہ تھے انہوں نے دونوں نے مل کے الگ الگ بٹوارہ کر لیا اور ان کے جیسے یہ منو کہ انہوں نے تو دیش کا بیڑا گارد اس دن ہی کر دیا تھا اس دن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ کونگریس ساسیت لوگ اس ٹائم بہت سارے لوگ اس میں سامل تھی میں نیرو جی پہ کوئی ٹکا ٹپنی نہیں کروں گا کیونکہ ہم بتا رہے کی ہندو مسلمان کا جو بیج ہے وہ نیرو جی نے اسی ٹیم سنیے آپ نے کہا پنچائیتی راز لاغو کروا ہے تتکالین پردان منتری تھی ان کی نیتک جمعہ واری تھی انہوں نے کیا تو اس کو ہم بورا نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو بورا کیا اس کے بارے میں آپ بیچار کریے جب انہوں نے اپنے ہت کے لیے خود کو اس دیش کا پردان منتری بنانے کے لیے اور جنہ کے ساتھ سندھی کر کے وہ دیش کا ویبازن کر دیا وہ کیسا دیش بگت تھا بتائیے میں ان کو بتا ویبازن کر دیا نہرو جی نے بتا رہے ہیں جو ہندو مسلمان کا جو لڑائی کی جو بیچ ڈالا وہ نہرو جی بات 1905 میں بنگال کا بھی ویبازن ہوا تھا لاؤڈ کھڑ جن نے بنگال کا بھی ویبازن کیا تھا کیسے بھی ویبازن ہو گیا بنگال کا جو پڑوی بھنگال جو ہے پڑوی پاکستان بنا پڑوی پاکستان سے بنگال دیش بتا رہا ہوں الگ دیش تو نہیں بناتا وہ ساتھ میں ایک دو رشت کروں گا ہم کیا کریں گوروں کا ساسن تھا اس ٹائم 1905 میں گوروں کا ساسن تھا وہ تو ہمیں بندی بنا کے رکھتے تھے دیش واسیوں انہوں تو اندو مسلمان دونوں کو بندی بناتے تھے آج کی بات کرو آپ 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تو سب سے پہلے گاندی جی اور نیرو جی اور یہ آپ کا جنہ انہوں نے دیش کا بیڑا گار کیا انہوں نے دیش کا بیواجن کیا آپ مسلم ورک سے آتے ہیں آپ آنے کے بعد بھی یہ بات بول رہے ہیں تو مسلم میں دیش کا ناغری میں بھارت کا ناغری یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کانگریس نے نہیں اور یہ جو دعویٰ کرتے کہ آر ایس ایس نے ان کو وہ کر دیا بھیدباؤ کر دیا آر ایس ایس دیش کی اور راشتر ہیت میں سوچنے والی سینستہ ہے آر ایس ایس کسی کی قبر کھو دنے والی سینستہ نہیں ہے یہ ان کے وچار ہے ان کے نیرو جی نے تو 1948 میں یہ بات بول دی تھی کہ آر ایس ایس اگر دیش میں آگئی تو یہ کر دے کیونکہ ان کو کرنا تھا مروانہ تھا تو مسلمانوں کو تو یہ مرواتے آئے ہیں 1947 میں انہوں نے مرواتیا اس کے بات دیکھ لیجئے جب بھی تاڑا کس نے کھولا بابری مسجد کا راجیو گاندی نے کھولا تو اس کی مرانے کی مانس دنی دیش کے یہاں کے ہندو جو سماج کے لوگ ہیں ان کا تو میسن تھا کہ یہاں پہ رام جنم بھومی تھی تو ان کو چھوڑ دے تو وہ کھنڈر پڑی تھی مسجد ہی نہیں تھی مسجد کے نام پہ کھنڈر تھا تو ٹھیک ہے اس میں کیا ہے اگر بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے تو نہیں ہوتا گیا اب کوٹ کے تھرو ہوا ہے تو اس کا سمان کرتے ہم اب نیرو جی نے جہاں جہاں بھومانوں کو آگے بھی لے کے آنگے سمیں بتائے گا ایک دن آپ دیکھ لینا گھٹ بندن کی جو میٹنگ ہونے جاری ہے کل جو دعوے کر رہے ہیں آپ کے لالو یادہو آئے ہیں ان کے بیٹے تیجسو یادہو آئے ہیں اور بھی نیتا لوگ آ رہے ہیں الگ الگ پارٹیوں کے الگ الگ شیٹ سے جو دعوے کر رہے ہیں کہ موڈی سرکار کو اس بار اکھاڑ کے فیکیں گے اور ہم اس بار شیٹ شیئرنگ کی جو بات چل رہی ہے دوسری طرف کیجری وال نے بول دے کہ پنجاب میں ہم تیرہ کے تیرہ شیٹ پر لڑیں گے ہم کسی کو شیٹ نہیں دینے والے لگ رہے ہیں بھیتر خانے یہ موڈی ویروت کے نام پر جو آئے ہیں بھیتر خانے آپس میں ہی لڑائی ہو رہی ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب انہیں سر چوہتر میں بیہار سے لوک نائک جے پرکاس ناراین نے مطلب کرانتی لائیا تھا انہیں چوہتر میں جے پی اندولن اور اس سمیں میں اندرہ گاندھی کی سرکار تھی اندرہ گاندھی کو بیہار سے جے پی اندولن نے اندرہ گاندھی کو سکت دے کر کے مورار جی دیسائی کے نیتریت میں پردھان منتری بنایا دیس کا لالو جی ایسی کریں گے ٹھیک اسی پرکار سے لالو یادب ماننی ہے لالو یادب ماننی بیہار کے مکہ منتری سرینیتی سکمار ماننی تیسی یادب کے نیتریت میں اندیا گھٹ بندن کی پہلی بیٹھک وہی جے پی کی دھرتی بیہار میں ہوئی ہے کل میٹنگ ہونے جاری ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہے یہ اندیا گھٹ بندن جو ہے پورے جوڑ سور سے مجبوطی کے ساتھ پورے دیس میں 543 سٹیٹ پر چنو ہوگا بھاری بہمت سے جیٹے گا موڈی جی کی سرکار کو سکس دے گا اور انڈیا گھٹ بندن کی سرکار بنے گی اور دھار مانتری بنے گا سر انڈیا گھٹ بندن بن کے ایک مہنے پہلے سے بنا تھا کانگریس کو پہلا جٹکہ تین تاری کو آپ نے ریزلٹ میں دیکھ لیا چاری سٹیٹ میں آپ نے دیکھ لیا انڈیا گھٹ بندن گا ممتہ جی آتی نہیں ہے آر بھاری 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 ب